ہاں یہ میرے حسین کا جو دو کرم بھی ہے جس گھر میں ہے نماز اسی میں علم بھی ہے باقی ہے گر ازان تو ماتن بھی غم بھی ہے میرا حسین مالکِ لوہوں کا علم بھی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں بس حسین ہے حسین 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 حلیم کربلا اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام کونا لِلظالمِ خَسْمًا وَلِلْمَزْلُومِ اَوْنَا سب آباب تمام مقاتبِ فکر ہوں مؤمنین خواتین و حضرات جلوسِ ازاداری میں خصوصاً ان حالات میں اور زیادہ ضروری اور لازم ہے اسی سنڈے کو انشاءاللہ نائنٹین سپٹمبر بریڈ فورڈ ہیدریہ سے سالانہ مرکزی جلوس برامد ہوگا جوگ در جوگ شریک ہوں اس میں قومی وقار بھی ہے یزیدیت کی شکست بھی ہے ہم پر فرض واجب اور احجب بھی ہے اس کے بعد اور بھی جتنے جلوس ویکنڈ پہ ہوں گے کوشش کریں کہ اپنا فرض سمجھ کر اور حسینیت کی ایک سادا اور آواز بن کر نکلیں اور ایمان کی قوت بن کر نکلیں یہ حق اللہ نے دیا ہے اللہ نے دعوت دی ہے اور مولا کی وسیعت پر عمل کریں اس سے بڑا حکم نہیں ہوتا وسیعت میں مولا نے فرمایا تھا ظالموں کے خلاف میدان میں نکلنا مظلوموں کے مددگار بن کر عملی میدان میں نکلنا اس لیے اس کے بعد اولڈم میں بھی جلوس ہے اور پھر آخری جلوس جو ماربل آرچ لندن میں جو ایک مرکزی اور بہت بڑی ہیوچ گیترنگ کے ساتھ جس میں تمام مقاطب فکر کے لوگ اور یہ پر امن جلوس ہیں اور یہ ایک نمونہ اعمل ہے قائنات کے اندر کہ اتنا پر امن احتجاج پر وقار جس میں آجزی بھی ہو محبت کی شمیں جل رہی ہوں اور بربریت اور دہشت کردی کے خلاف آواز بلند ہو تو اس میں بھی شریق ہوں لیکن دل و جان سے ایک ہی نعرہ آپ کی زبان پہ ہو کہ لبائکہ یا حسین علیہ السلام لبائکہ یا حسین علیہ السلام کی صداوں کے ساتھ جوگ در جوگ نکلیں ہم اربعین پہ قربلا جا رہے ہیں ہمارا وعدہ ہے دل سے آپ سے اہد ہے جتنے بھی لوگ آپ شریق ہو رہے ہیں اور قربلا نہیں جا سکے پہلی زیارت آپ کی نعابت میں ہوگی مجلس پرسہ آنسو نیاز سلام عدب مولا کے خدمت میں عرض کریں گے آپ سب بہنوں ماں بیٹیوں بزرگوں کی طرف سے آپ مولا کی وسیعت اور قربلا سے جو آواز آ رہی ہے حل من ناثر ینصر ناؤ اس مشن کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آپ نے نکلنا ہے جلوسوں کی رونت بڑھائیں اور اس میں یونٹی شو کریں وحدت شو کریں ایمان کے جذبے ازاداروں کی خدمت کریں اور مولا کی صدا کو بلند رکھیں لبیق یا حسین علیہ السلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کیا ظلم جبر قاتل بے انصافیوں اور بربریت اور تحسدگردی کے خلاف میدان عمل میں نکلنے کا نام ازاداری ہے سیدہ ازاداری ہے میغامِ قرآن عدلِ الٰہی رسالت کی شما اور ولایت کی علم کو گلی گلی میں سر بلند کرنے کا نام ازاداری ہے تو میں امتِ مسلمہ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ظلم کے خلاف اعتجاج ازاداری ہے تو پھر یہ مستحب ہے یا واجب ہے مجھو نہیں تھا مجھو نہیں تھا مجھو نہیں تھا آزادار و خطت واجب نہیں ہر واجب کی فقاقی ذمہ دان ززاداری ہوتے ایداری قرآن کہہ رہا ہے حدیث ہے امتِ مسلمہ کے 73